اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم وقاس خان افیشل سے وقاس خان آپ کی خدمت میں حاضر ہے اور اب تک کی سب سے بڑی خبر عظم خان سواتی کے حوالے سے آئی جی سندھ کی جانب سے رپورٹ سندھ ہائی کورٹ میں جمع کرا دی گئی ہے آئی جی سندھ سمیت دیگر پولیس حکام تمام تھانوں کے ایسے چوز ایسے سپیز سندھ ہائی کورٹ میں پیش ہوئے اس کے ساتھ سندھ حکومت کے حکام پیش ہوئے پی ٹی آئی کے رہنماں بڑی تعداد میں پیش ہوئے کارپوران سندھ ہائی کورٹ میں پیش ہوئے آئی جی سندھ نے اس رپورٹ میں قرار دیا کہ ہم نے سندھ بھر میں تمام تر آزم خان سواتی کے خلاف درج مقدمات سی کلاس کر دیا ہیں اس کے ساتھ ساتھ آئی جی سندھ کی جانب سے یہ عدالت میں بیان دیا کہ آزم خان سواتی کو اسلام آباد بھیج دیا گیا ہے جھوٹ پر مبنی یہ مقدمات تھے شہریوں کی جانب سے یہ مقدمات درج کیے گئے تھے لہٰذا ان مقدمات کی کوئی حیثیت نہیں بنتی تہم عدالت نے اس بات کی یقین دہانی کرائی کہ کیا آپ متعلقہ جو منسٹریٹ ہیں وہاں پر آپ رپورٹس جمع کرائیں گے اس یقین دہانی پر عدالت نے حکم دیا کہ تین روز کے اندر اندر عدالت میں رپورٹ پیش کی جائے کہ مقدمات کینسل کر دیے گئے ہیں تہم یہ معاملہ یہاں تک پہنچا ہی کیوں اس سے قبل سپریم کورٹ کی انسٹرکشنز ہیں ڈائریکشنز ہیں احکامات ہیں کہ ایک مقدمہ وقوع ایک ہو اور ایک مقدمہ درج ہونے کے بعد پھر دیگر مقدمات درج نہیں کیے جائیں گے جبکہ آزم خان سواتی کیس میں ہم نے دیکھا کہ آزم خان سواتی کو پہلے اسلام آباد میں گرفتار کیا گیا وہاں سے ان کو زمانت ملی اس کے بعد بلوچستان پولیس نے ان کو حراست ملیا بلوچستان میں مقدمات ختم کیے گئے سندھ پولیس نے جب حراست میں لیا تو آزم خان کے بیٹے اسمان خان سواتی نے سندھ ہائی کورٹ سے رجوع کیا اور صدا کی کہ بدتریج مقدمات درج کیے جا رہے ہیں معاملہ ایک ہی ہے وقوع ایک ہی ہے اور مختلف صوبوں میں مقدمات درج کر کے حراسہ کیا جا رہا ہے تہم عدالت نے برہمی کا اظہار کیا اس سے پہلی سمات میں آئی جی سندھ کو شدید آئی جی سندھ پر برہمی کا اظہار کیا اور اپنے ریمارکس میں کہا کہ جب ایک وقوع ہے ایک مقدمات درج ہے تو بار بار مقدمات درج کیوں کیے جا رہے ہیں اور بار بار گرفتاریاں کیوں کی جا رہی ہیں گزشتہ سمات میں بینچ اور آئی جی سندھ کے مابین تلخ جملوں کا بھی توادلہ ہوا اس پر آج آئی جی سندھ نے معذرت کی اور عدالت سے کہا کہ اپنے کیے پر شرمندہ ہوں تہم آئندہ ایسی چیزوں کا احتیاط کی جائے گی ایسے معاملات میں اور آئندہ ایسی کوئی معاملہ نہیں ہوگا تہم آج عظم خان سعادی کا تعلق زلہ مانسرہ سے ہے مانسرہ کے ایمینے سال محمد خان بھی عدالت میں پیش ہوئے انہوں نے بھی حکومت کو تنقید کا نشانہ بنایا اور اس موقع پر ان کا کہنا تھا کہ ہم عدالتوں سے امید کرتے ہیں کہ عدالت جو ہے وہ تعاین اور قانون کو دیکھتے ہوئے انصاف کرے گی تہم اب آئندہ جو ہے پی ٹی آئی رہنماؤں کا یہ کہنا تھا میڈیا سے جب گفتو کی کہ آئندہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ جس طرح کا رویہ اس حکومت نے رواہ رکھا ہے پی ٹی آئی ارکان اور پی ٹی آئی اس حملی میمران اس کے ساتھ ساتھ رکن پارلیمنٹ ہے رکن اس کے ساتھ سینیٹر ہیں آزم خان سواتی ان کے ساتھ پچتر سال کی عمر میں جو رویہ رواہ رکھا ہے اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ یہ حکومت بہت جلد جانے والی ہے اور عمران خان کی حکومت بہت جلد آئے گی تہم اس سے جڑی مزید تفصیلات اور مزید کچھ کیس آتے ہیں ہمارے سامنے تو آپ کے ساتھ اپ ڈیٹ شیئر کرتے رہیں گے اپنا خیال لکھئے گا پیج اور چینل کو سبسکرائب کیجئے اور اگر پسند آئے ویڈیوز تو شیئر ضرور کیجئے گا اللہ حافظ